دوستو چھپکلی ایک ایسا جانور ہے جس کے بارے میں ہم سب بہت بھی جانتے ہیں ہم سب کے گھروں میں یہ اکثر پائی جاتی ہے چھپکلی کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو کچھ لوگ تہمات کا نام دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ حقیقت جانتے ہیں اسلامی پوائنٹ آف یو سے چھپکلی کے بارے میں کیا اچھا ہے اور کیا برا آج ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں چھپکلی کو مارنے سے ثواب ملنا تو آپ سب نے سنا ہوگا لیکن دراصل اس کو مارنے کا اسلام میں حکم دیا کیوں گیا یہ ایسی بات ہے جو کہ سب مسلمانوں کو پتا ہونی چاہیے آج ہم چھپکلی کے بارے میں کچھ حیرت تنگیز حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے حضرت امی شریک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کے مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جلنے والی آگ کو پھونک مار رہی تھی یہ بخاری مسلم اور ابن ماجہ کی روایت ہے اسی طرح محمد شبیق قادری نے ایک فتمے میں بھی یہ بات کی کہ چھپکلی ایک نوزی جانور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کبھی کبار وہ کھانے میں اپنا لواب یعنی دھوٹ ڈال دیتی ہے کبھی کھاتا ہے اس میں زہریلے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جس سے انسانی موت بھی واقع ہو سکتی ہے جب اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان کو اس کی عزا سے بچایا جا سکے دوستو چھپکلی کے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاریخ کی کچھ کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ گھروں میں موجود چھپکلی ہمیں مستقبل میں ہونے والے نقصانات کے بارے میں آگاہ کرتی ہے دوستو چھپکلی اگر سر پر گر جائے تو گھبرائیں مت یہ نیک شگون ہے اس سے آپ کے عزت اور حرمت بڑھے گی مال و دولت میں فراوانے کی بھی نشانی سمجھا جاتا ہے اس کو دوستو اگر چھپکلی آپ کے پاؤں کی پشت پر گرے تو بہت بڑی خوشی حاصل ہوگی آپ کو اور اگر چھپکلی مسجد میں جماعت کے دوران گرے تو مقلوق اور بادشاہ کو نقصان پہنچنے کی علامت سمجھا جاتا ہے اگر یہی چھپکلی آپ کے ہونٹوں پر گرے تو یہ بدشگون کہا جاتا ہے دشمن موقع دیکھ کر آپ پر حملہ کرے گا اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کیجئے ایک اور حقائق میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر چھپکلی کمر پر گرے تو اس سے آپ کو تندرستی حاصل ہوگی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو اگر چھپکلی ناک پر گرے تو پڑوسی سے تعلقات خراب ہوں گے یہاں تک کہ نوبت لڑائی جگڑے تک بھی پہنچ سکتی ہے ایک اور حیرت انگیز انکشاف یہ بھی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر عورت کے بازو پر گرے تو رنجو غم کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ایسا ہو تو صدقہ دیجئے غسل کیجئے اور دو رکت نماز تقحفظ بھی پڑھئے اور لکھا گیا ہے کہ چھپکلی ہاتھ کی انگلیوں پر گرے تو یہ نیک شگون ہے اس سے فائدہ کثیر ہوگا اگر چھپکلی سر کے دائیں جانب گرے تو یہ بد شگون ہے آپ صدقہ دیجئے اور اس طرح کے معاملات جب آپ کے ساتھ ہوں تو عبادت الہی سے ہرگز پیچھے نہ ہٹی اور خود کو عبادت الہی میں مصروف رکھئے اور لکھا گیا ہے کہ اگر چھپکلی سر کے بائیں جانب یعنی کے لیفٹ سائٹ پہ گرے تو مالی نقصان ہو سکتا ہے صدقہ دے کیونکہ صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں اس تحقیق میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر بائیں کان پر چھپکلی گرے تو نجات ہوگی مالو ذر غیب سے آپ کے ہاتھ میں آئے گا اور اگر چھپکلی دائیں کان پر گرے تو آپ مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس میں بھی صدقہ ضرور دیجئے کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے آخر میں بھی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر چھپکلی سینے پر گرے تو یہ اچھا شگن ہے نیک ہے اتحاد کوئی اچھا گوہر لگے گا اور اگر چھپکلی پاؤں سے سر کی طرف آئے تو بائی سے ترقی اور آپ کو ذرو مال ملے گا دوستو یہ سارے وہ حقائق ہیں جو تاریخ کی کچھ کتابوں میں ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں اب یہ حقیقتیں ہیں یا نہیں ان کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے ہم نے تاریخ کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فقط توحماد ہیں ان کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ کچھ لوگ ان پہ بہت ہی زیادہ یقین کرتے ہیں